اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈریٹینمنٹ میں ہوں زہیر عبد ناظرین مصرد نظریر پاکستان کی معروف اداکارہ اور گلوکارہ جن کا کچھ سانی نہیں ہے اور جنہوں نے جس وقت گائیکی کے اندر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے ایسی ایک مثالیں قائم کی کہ وہاں پہ میڈم نور جہاں بھی جو ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور ان کے ساتھ بلکہ ان کی زد ایک قسم کی ان کی طرف سے تھی مصرد نظریر صاحبہ کی طرف سے یقین نہیں ہوگی انڈیا میں ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے کاپی کیے گئے فوک سانگ اس میں نو ڈاؤڈ کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے سے تھے کچھ ایسے تھے جو مصرد نظریر نے پہلی دفعہ گائی اس کے اوپر آتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے میڈم نور جہاں کے ساتھ کیسے مقابلہ پڑا تھا اس کا ہم ایک انیس سو ستاسی کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا لیکن ڈیٹیلز تھے نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ فلموں کی تفصیل بتانی تھی ظاہر ہے اس پہ بات کریں گے لیکن جو فلم کے گانے ہیں فلم کا جو گانا ہے جو انڈیا نے نہ صرف کاپی کیا بلکہ اس کو تباہ و برباد کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان کے فونگ سانگز جو کاپی ہو اس پہ بھی بات کریں گے جو انڈیا نے کاپی کیا اور ان کا جو حشر کیا ہے اس کے پر بھی بات کریں گے اور ذاتی طور پر میں میری جو ایک مجھے بہت اچھی لگتی ہے مسرح نظیر کی آواز جو ہے بہت اچھی لگتی ہے خاص طور پر مسرح نظیر کی اپنی آواز کی جو ایک اس کی پچ ہے وہ میرے حال میں اس کو کوئی بیچ ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی اپنی ایک سٹائل ہے کہ بس وہ اب میں آتا ہوں اس فلم کی طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1987 کے ایک فلم حیمت والا کا کیا تھا اگرچہ ہمیں پہلے بھی کر چکے ہیں اس میں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے ہم نے بھی انڈیا کو کاپی کیا ہے انڈیا کے گانے کاپی کیا ہیں ہم نے ہو سکتا انہوں نے ہمارے گانے جو بہتر انداز میں کاپی کیوں ہم نے ان کو بڑے بھدے انداز میں کیا خاص طور پر جب میں 90's کی دہائی میں آوں گا تو اس وقت آپ کو بتاؤں گا ہم نے بڑا برے طریقے سے ان کو کیا ہے انہوں نے ہو سکتا اچھا کیا ہو کہیں کہیں گانے انہوں نے اچھے بھی کیے ہیں اور یہ ہم پہلے کر چکے ہیں ہم انڈین فلمیں جو پاکستان میں کاپی ہوئیں اور پاکستانی فلمیں جو انڈیا میں کاپی ہوئیں یہ بھی پلیلیسٹ میں پڑی ہوئیں ہیں انڈین سانگز جو پاکستان میں کاپی ہوئے اور جو پاکستان گانے ہیں وہ وہاں پہ کاپی ہوئے خواب امیدی حسن کے ہیں خواب ایناز کے ہیں نائی دختر کے ہیں مسرن نظیر کے ہیں نور جام میڈم کے ہیں کسی کے بھی ہیں وہ سب کے ہم نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں وہ ساری پلیلیسٹ میں پڑی ہوئے ہیں لیکن آج میں نے کی کیونکہ مسلم نظیر کا وہ گانا جو تھا وہ فلم کے جان تھا اور اس فلم کو ہٹ بھی اسی گانے نے کروایا تھا نوتن کے اوپر غالبین یہ گانا پکچر ایز ہوا تھا جو پاکستانی بنگلہ دیش کی ادا گا رہا ہے ان کے اوپر اور یہ گانا تھا احمد شرف کی موسیقی میں وہ گانا کیا تھا کہ سپیروں سے میں چھپتی پھروں دیکھیں ذرا اس گانے کی جو مکڑا ہے یعنی کہ وہ اس کو کیسے طریقے سے انہوں نے اس کو گایا ہے مسلم نظیر صاحبہ نے ذرا سنیے گا گانا جو تھا مجھے دیکھ کے بین بجائیں ڈر ہے نہ پکڑ لے جائیں سپیروں سے میں چھپتی پھروں یہ گانا اور اس کا اچھا اب میں اس کو تھوڑا اگر اس کے انڈیا کے ساتھ کاپی کروں انڈیا کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کر سکوں تو آپ دیکھیں شروع میں پہلے بلکہ میں انڈیا کا گانا آپ کو سنا دیتا ہوں پھول اور کانٹے عجد دیوکن کی بڑی مشہور فلم ہے ان جسے بانویت رہنے کی ہے اندر پہ کی دھیائی کے ایڑلی میں آئی تھی تو وہاں سے ان کو شروع بھی ملی تھی عجد دیوکن کو لیکن اس میں 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 نے پیار تجھی سے کیا ہے یہ ذرا سنیے گا اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک اور کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت گانا شروع ہوتا ہے ٹک 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 کی آواز آتی ہے یہ پاکستانی حمد والا مسلم نظیر کے گانے کے ذرا ٹک ٹک سنیے گا اب آپ یہی والی ٹک 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 جو ہے یہ ایڈیا کے گانا جب شروع ہوتا ہے اس میں سنیے گا اور آگے بین بھی ہے اچھا پاکستانی گانے کیوں بیچ میں آپ نے سنا ہوگا کہ بین اور سام کی آواز کی جو دیئے انہوں نے افیکٹ دیئے ہیں بڑے کومبینیشن بڑا زبردست دیا ہے کہ جب وہ گانا شروع ہوتا ہے آپ دوبارہ بلکے سنیں مسلم نظیر کا جو گانا ہے کہ پہلے وہ چلتا ہوتا ہے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے پھر اس میں گانا ہے کہ مجھے دیکھ کے بین بجائیں اس سے پہلے جو ایک آواز ہے یہ عموماً سامپوں کے لیے یوز ہوتی ہے سامپ کی سنن ہے بلکہ یقیناً یہی آواز ہوتی ہے جو شروع میں انہوں نے افیکٹ لگایا ہے سامپ کی اس آواز کے بعد پھر بین کی آواز ہے یہ دونوں آپ دوبارہ سنیں اب کیونکہ ظاہر ہے اڈیا کی گانے کی شائری اور تھی اس میں صرف مکھڑا لیا ہے انہوں نے شائری اس کی اور تھی سارا کچھ اور تھا وہ ظاہر ہے بین کی آوازیں تو نہیں نکال سکتے تھو وہ تو اس کے ساتھ میچ کرتا تھا ہے مشرف صاحب نے جو کہ کمال کیا ہے لیکن اس میں جو سامپ کی جگہ ہے ایسے جیسے کہ کوئی موٹر نہیں کسی گھر میں چاہتی ہوتی ٹک 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 یہ وہ پیچھے ہے اس میں جو شروع کے بول ہیں اس ٹیم یہ بول سے پہلے جو مکھڑا ہے اس کا میں نے پیار تجھے سے کیا ہے اس کو ذرا دوبارہ سنیے گا اب اس کی شائری بھی بہت اچھی ہے مسلم نظیر کے گانے کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ توبہ توبہ میں تو یہاں آئی تھی رنگ بھرے ارمالی ہے جنگل ہے انسانوں کا یہ بھی یہ پیسے آگے جا کے بھی جگہ کہتی ہے کہ میرے ڈنگ سے بھی بڑھ کے زہری لیلے ہیں لوگ یہاں وہ اتنا اچھا انہوں نے گئے لیکن یہ توبہ توبہ میں تو یہاں آئی تھی یہ سنیے گا پہلا جو اس کا انترہ توبہ توبہ کیسے کہوں دیکھیں گے کیا کیا رو کیا ہوا اب جہ دیگون والی فلم جو گا ہے پولر کانٹے کا اس کا سنیے گا کمار سانو صاحب اور لڑکی بھی ہے جو بھی ہے لیکن اس میں آپ سنیے گا کہ اس میں جب وہ کہتا ہے میں اعلان کرنے آیا ہوں جو مطلب ہے پہلا جو اس کا انترہ ہے میں یہی اعلان کرنے آیا کہ میں مرنے آیا انہوں نے گانے کو کس طرح سیر ادھرو تک روانے شروع کر دیئے سنیے گا آپ نے دیکھا ناظرین کہ جو مصرر نظیر کا گانا ایک ریدم کے اندر ہے وہ شروع کا جو مکھڑا ہے اس کا آگے انترے وغیرہ جتنے بھی وہ میچ کرتے ہیں وہ ریدم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ موسیقی کے دنیا میں گانے کو سیر سپٹا نہیں کروائے جاتا لیکن یہ سیر سپٹا ہر کوئی کروا نہیں سکتا رفی صاحب کا گانا یہ دنیا ہے میں افیل میرے کام کی نہیں اس میں انہوں نے گانے کو بڑے سیر سپٹے موسیقیار نے کروائے ہیں گلوکار نے بھی موسیقیار دونوں نے کروائے ہیں لیکن وہ اس میں اٹھ کے آئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو سیر سپٹا جو گانا ایک ریدم ہے جو مصرر نظیر کی گانے کے اندر جو ریدم آپ کو مزہ دیتا ہے جو مکھڑے سے لے کے آگے پھر پورے پورے اس میں ریدم میں رہتا ہے آپ پورا یہ گانا سننے میں ظاہر ہے اس کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے سنانی سکتا لیکن دونوں گانے آپ ایک ساتھ سننے تو آپ واضح فرق نظر آئے گا مصرر نظیر نے ایم اشرف نے کمال کیا ہے ریدم کے اندر رہا ہے کہ ایم اشرف صاحب نے اس کو گیا ہے کوئی سیر سپٹا نہیں کروایا اس کو ادھر ادھر اب کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں جو گانا ہے وہ دو جگہ پہ پڑھا ہوا ہے ایک کو سولہ ملین لوگوں نے دیکھا ہے اور ایک کو ایک ون پوائنٹ ون ملین لوگوں نے دیکھا ہے یہ ہے مجورٹی لیکن اتھرٹی کیا ہے جس کا کاپی کیا ہے وہ اتھرٹی ہے مجورٹی اس نہ اتھرٹی یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں جو اس کا گانا ہے مسلم نظیر کا یہ چھپنہ زار لوگوں نے دیکھا وہ بھی کیونکہ آرڈیو ہے ویڈیو تو اس کی آئی کوئی نہیں ویڈیو ہوتی تو شاید یقینت زیادہ دیکھتے لیکن بھارہل دو کمنٹ میں یہاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ہے انڈین کا ہے انہوں نے مسلم نظیر کے گانے کے نیچے ایک کمنٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کے سکرین پہ کہ ندیم شہروان نے گانے کا جو مکھڑا ہے اس کو لیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مکھڑا جو وہاں کے موسیقہ ندیم شہروان یہ جو مکھڑا ہے یہ بڑا کیچی ہے کیچی مکھڑا ہے اس کا تو آگے جا کے انہوں نے ایکسیلنٹ ورک کیا ہے آگے پھر ان کو ریپلائی بھی کیا لوگوں نے کیتنا ایکسیلنٹ ورک نہیں ہے لیکن بارہل یہ گانا جو ہے اس کے انڈین کا یہ آپ دیکھیں انہوں نے سیر کھڑا ہے دوسرا دو کمنٹ ایک اور جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی انڈین ہیں انہوں نے کہا جی زبردست وائس آف مسلم نظیر فین آف انڈیا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی بہت زبردست گانا ہے بہت وائس کوالٹی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایڈ ٹویل بار پہ اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے مطلب دیکھیں آپ موسیقی کو لوگ سمجھتے بھی ہیں تو انہوں نے یہاں تک کر لیا ہے کہ مسلم نظیر کے گانے کو کس جگہ پہ جا کے ریکارڈ کیا ہے یہ اب کیونکہ زیادہ لوگوں نے اگر وہ دیکھا ہے میں نے پیار تجھے کیا پھولر گھنٹے کی بھی ہٹ ہونے میں اس کا کام کردار تھا کہ گانے جو بار پر سنے جاتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بار پر فلم بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ جو اکثر آپ انڈیا میں سنتے ہیں ہاں جو بہن بھائی ہم موسیقی لے کے آ رہے ہیں موسیقی ترتیب دی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے وہ جو یوں کر کے بولتے ہیں وہ ساتھ یہ بھی بول دیا کریں کہ فلم کا نام ہے پھولر گھنٹے یہ بھی کہہ دیں موسیقی ترتیب دی ہے فلان ہے انو ملک نے ندیم شہروان نے اور یہ گانہ ہم نے کاپی کیا ہے موسیقی موسیقی نظیر کی آواز کا گانہ تھا جو پاکستانی فلم انیس سو ستاسی میں آئی ہمت بالا یہ بھی بتا دیتے ہیں نا ساتھ تھوڑا ہی تھوڑا سے بھی کر دیتے ہیں مزا آئی جاتا تھا اچھا ندیم شہروان صاحب یہی رکے نہیں ہیں انہوں وہ مرحب موسیقی نظیر سے وہنا بھی چاہیئے یہ سنیا گذرہ موسیقی نظیر کا گانہ یہ سنا آپ نے اور یہ گانہ اس سے پہلے ایک کشور کمار کی آواز میں بھی انہوں نے ندیم شہروان نے نگل کیا تھا لیکن وہ کوئی اتنا ہٹ نہیں ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے جا کے انہوں نے پھر انیس سو اکانوے بانوے میں جب بھی سڑک سلم آئی تھی سنجد ات کی اس میں گانہ تھا وہ کرتا ہے کہ تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے ادھر آہستہ یہ ذرا سنیے گا اس کو تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے کھائی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہوا پھر جو گانہ تھا ان کا میرا لونگ باچہ اس پہ بھی آتے ہیں لیکن اندو ملک نے بھی گانے جو ہیں وہ ان کے کوپی کیے ہوئے ہیں وہ ذرا تفصیل میں آپ کو بال میں بتائیں گے اب میں آتا ہوں کہ جس طرح مسرن نظیر کا گانہ تھا آیا لڑی اینی تیرا سیریاں والا ویاون آیا یہ مسرن نظیر کا گانہ تھا یہ انڈیا میں بھی اس کو گایا گیا ہے یہ دونوں سنیے گا پہلے مسرن نظیر کا آپ سنیے گا اب یہ انڈیا کا جو ہے وہ بھی سن لیں یہ ہے اور اندو ملک کا گانہ میں لحظات سا سوچ وہ لونگو اچھا تھا یا کون سا تھا وہ بھی ابھی آ جاتا ہے لیکن اب فوک سانگ کا یہ ہوتا ہے کہ پرانے ہوتے ہیں ان کو بڑے لوگ گاتے ہیں آگے یہ اب مثالیں ہیں انڈیا میں فوک سانگ پہلے گایا گیا وہ غالباً پرکاش کور تھی اور سرندر کور ان کے گانے تھے بڑی پرانی ملکا رہے ہیں ان کی کٹ کٹ باجرا میں کٹ ہوتے پانیا تو یہ ذرا سنیے گا یہ وہاں کا پہلے پہلے گایا گیا فوک سانگ یہ سنیے گا اب جب مسرن نظیر نے گایا ہے تو اس کو اتنی شورت ملی پھر لوگوں نے اس کو بینکاگ کے چور میں پاکستان میں بھی اور پھر انڈیا میں بھی بھار میں اس کو ڈالا گیا فلموں کے اندر کیونکہ مسرن نظیر نے اس کو جو چار چاند لگائے اور ان کے گانے کو جو بین القوامی شورت ملی وہ سنیے گا یہ سنیے گا یہ ہے جناب مسرن نظیر انہوں نے جب پہلے گایا تو پھر بھی مجبور کیا انڈیا کا فوک سانگ اگر دوبارہ سے گایا اس کو چار چاند لگائے اس کو شورت کی بلندی ہوئے اس سے بہت زیادہ پچھایا حالانکہ انڈیا کی مارکیٹ بڑی تھی لیکن یہ گانا مسرن نظیر کے گانے کے بعد ہیٹ ہوا میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں اب میں آتا ہوں جناب 1987 میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب فلمیں کی تھی اللہ رکھا فلم میں میڈم نے گانا گایا تھا میرا لونگ بادشاہ اس سے پہلے مسرن نظیر یہ گانا جو ہے وہ گاہ چکی تھی ٹی وی پرگرام کے لیے جس پہ بشار انساری نے میرا نوان تماشا یوں یوں کر کے کر رہی ہوتی ہیں تو وہ گانا جو میڈم نور جہاں کا تھا وہ ذرا آپ سنیے گا میرا لونگ بادشاہ تھوڑا سا انجمن کے پر ہی پکچر آج ہو اتفاق سے دونوں گانے انجمن پر پکچر آج ہو اللہ رکھا فلم کا گانا انجمن کے پر جو پکچر آج ہو سلطان رہی سب کھڑے میں اس کا گانا میرا لونگ بادشاہ گا ذرا یہ مکھڑا سن دیجئے گا یہ ہے میڈم نور جہاں اور اس کے اپنے اشتہارات دکھائے تھے اسی ٹائم پر ایک فلم آئی تھی دولاری دولاری فلم میں مصرر نظیر نے گانا گایا وہ بھی انجمن کا تھا لیکن وہ سٹیج کے اوپر سچویشن ٹائپ اس نہ گایا اس کا مقرد درہ سنیے گا دولاری فلم کا جو میرا لونگ بادشاہ یہ اریجنل اریجنل مطلب ہے سنگل اریجنل ہے گایا مصرر نظیر نے دوبارہ ہے کیونکہ اس میں فلم کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سنو نے لالالالا اور بغیرہ بغیرہ مزدک کو بھی تھوڑا سا ایڈ کیا گیا لیکن یہ برحل سنیے گا میڈم بہت بڑی گلوک آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے انہوں نے اگر یہ گانا گایا تھا تو یقیناً وہ ان کی اس گانے کی شورت کی وجہ سے جب مصرر نظیر کو ملی تھی ان کو وہ تھوڑا سا فیل ہوا ہوگا یقیناً اگر میں اچھا بڑی استعمال کا سکوں فیل ہوا ہوگا تو انہوں نے بھی گیا کیونکہ وہ میڈم تھی ساتھ سروں ہر طرف ان کی تریف ہوتی تھی تو لیکن کچھ گانے کچھ سنگرز کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں میڈم نورجہ نے اچھا گانا گیا لیکن ظاہر جو اس کی پائنئر ہیں وہ مصرر نظیر ہیں اور پائنئر اس وجہ سے ہیں کہ یقیناً میڈم نے بھی ایک چیلنج سمجھ کے گایا ہوگا تو مصرر نظیر نے اچھا گایا اس کو شورت ملی تب ہی میڈم نے گایا اور فلم کے اندر جو مقابلہ ہوا تو میں آپ کو سارا دکھا چکا ہوں دولاری فلم والے بتاتے تھے کہ مصرر نظیر نے یہ محارکہ جیت لیا ہے کیونکہ دولاری فلم بعد میں آئی تھی جو مصرر نظیر کے جانے والی تھی حالانکہ گایا انہوں نے پہلے سے ٹی وی پرڈیم کے لئے سے میں بتا چکا ہوں لیکن جو اللہ رکھا فلم تھی اس میں میڈم نور جہاں نے گایا تو وہ بھی کافی چلی تھی اور دونوں فلمیں اسی گانے کی وجہ سے ایٹ ہوئی تھی اخبار والوں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ دونوں فلمیں ایڈا سیم ٹائم لگی تھی میں نے کٹھے اشتہار آپ کو دکھائے میں آپ دیکھ لیں انہیسو ستہ سی کی فلمیں جہاں امت والا اس کا اللہ رکھا گا تذکرہ ہوگا اور دولاری کا تو وہ اگر میں دوبارہ دیکھوں گا تو وہ ٹائم لگ جائے گا میں نے پت نہیں وہ کہاں رکھیں ہوں گے اشتہار دونوں کے یوں جڑے ہوئے تھے اخباروں میں یہ ہیں جناب کچھ خبریں کچھ آپ کے لئے دلچسپ معلومات تھی اور یقین ہے یہ معلومات پہلے بھی ہوتی رہتی ہے لیکن میں اس کو ذرا باریج بینی کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا اور ہم کوشش کریں گے کچھ گانے ایسے ہیں جو باریج بینی کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کریں گے جو تمہاں برمادی کیے ہیں دونوں طرف سے کیے گئے ہیں جو کافی کیا ہے ناظرین ابھی تکے لئے اتنی اپنا خیاریں کیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ